کسی وقتی نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ کی پروپیٹی کے سیلڈیٹ کروالی ہے یا پھر کسی وقتی نے آپ کے اوپر پریشر ڈال کر آپ کی پروپیٹی کے سیلڈیٹ کروالی ہے تو ایسے وقت میں کیا ایسی سیلڈیٹ کیانسل ہو جائے گی سیلڈیٹ کیانسل کروانے کے لیے کیا لیگل گراؤنڈ ہے اسی طرح سے سیلڈیٹ کیانسل کرانے کی کیا لیگل پروسیس ہے اور سیلڈیٹ کیانسل کرانے کا عدیقار کس کے پاس ہے اس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے ہائی فرنڈز میں ہوں ایڈوکیٹ واجی چیک اور آپ دیکھ رہے ہیں لگر اڈوائز دوستو ان چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے لگل نالج بھرے ویڈیو ہم آپ کے لاتے رہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ سیلڈیٹ ریشن کرانے کا عدی کار سب ریشن کے پاس ہوتا ہے لیکن سیلڈیٹ کیانسل کرانے کا عدی کار سب ریشن کے پاس نہیں ہوتا ہے جب بھی آپ کو سیلڈیٹ ریشن کرواتے ہیں تو اس کو کیانسل کرانے کا عدی کار سیویل کورٹ کے پاس ہوتا ہے اس لئے آپ کو سیویل کورٹ میں سیویل سوٹ فائل کر کر سیلڈیٹ ریشن کیانسل کرانا ہوگا تو اس لئے جانتے ہیں سیلڈیٹ ریشن کیانسل کرانے کیلئے کیا لگل گراؤنڈ گراؤنڈ فور کیانسلیشن آف سیلڈیٹ بیٹنے والے وقتی کو دھوکے میں رکھ کر اس کے پروپٹی کی سیلڈیٹ کررسٹیشن کروا دیا گیا ہو یا پھر بیٹنے والے وقتی سیلڈیٹ کررسٹیشن کراتے سمجھ پرستیتیوں کو سمجھنے کے سیتی میں نہ ہو تو ایسے وقت میں آپ فروڈ اس گراؤنڈ کے اوپر سیلڈیٹ کیانسل کرو سکتے ہو اسی طرح سے پروپٹی کی ڈیٹیل کے ساتھ چھڑ چھڑ کی گئی ہو یا پھر پروپٹی کو بیٹنے کے لیے پروپٹی کی ایمپورٹنڈ ڈیٹیل چھپائی گئی ہو تو ایسے وقت میں آپ فروڈ اس گراؤنڈ کے اوپر سیلڈیٹ کیانسلیشن کرو سکتے ہو مس ریپزنٹیشن پروپٹی کی کنڈیشن پروپٹی کے ڈاکومنٹ یا پھر پروپٹی کے لگل ٹیٹس کے بارے میں غلط بائینی کی گئی ہو تو آپ مس ریپزنٹیشن اس گراؤنڈ کے اوپر آپ سیلڈیٹ کیانسل کرا سکتے ہو اسی طرح سے پروپٹی کا میجرمنٹ یا پروپٹی کی بارنڈریز یا اس کی ڈسکرپشن اگر غلط لکھی گئی ہو تو وہ بھی سیلڈیٹ کیانسلیشن کرانے کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے نون فولفلمنٹ آب اوبلیگیشن سیلڈیٹ میں پرچیسر اور سیلڈر کے بیچ جو ٹرمز اور کنڈیشن کیے گئے ہیں اس کا پالن نہ ہونا جیسے ریگولر پیمنٹ نہ ہونا سمائے پر پروپٹی کا قبضان نہ دینا یا پھر چیز رکل کوئی لگل ٹرمز اور کنڈیشن کا پالو نہ کرنا بھی سیلڈیٹ کیانسلیشن کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے پروپٹی کی بلط ایڈنڈیفیکشن کرنا بھی سیلڈیٹ کیانسلیشن کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے پروپٹی کا لوکیشن پروپٹی کا سیلڈیٹ نمبر یا پھر گھٹ نمبر یا پھر مونسپل ہاؤس نمبر بلط لگنا بھی سیلڈیٹ کیانسلیشن کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے اسی طرح سے پروپٹی کی بانڈریز یا پروپٹی کا میجرمنٹ بلط لگنا بھی سیلڈیٹ کیانسل کرانے کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے لگل ڈیفیکٹ سیلڈر کے اوانرشپ یا ٹائٹل میں کوئی لگل ڈیفیکٹ ہونا اسی طرح سے پروپٹی پہ لگل کنسٹرکشن کرنا یا پھر پروپٹی کے پوزیشن کو ٹرانسفر کرتے سمائے لگل پروسیس کا فالوڈ نہ کرنا بھی سیلڈیٹ کیانسل کرنے کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے فورس اور انفلنس ایلی کسی بکٹی کو جان سے مارنے کے دھمکی دے کر یا پھر اس کے اوپر کوئی دباؤ بنا کر اس کے پروپٹی کا سیلڈیٹ ریشٹر کرائے گا ہے تو فورس اور انفلنس اس گراؤنڈ کے اوپر بھی آپ کوٹ میں جا کر سیلڈیٹ ریشٹیشن کیانسل کرا سکتے ہیں اسی طرح سے سیلڈیٹ کراتے سمائے میجر ہونا بھی ضروری ہے اگر سیلڈیٹ کراتے سمائے اینر ہے تو آپ اس سیلڈیٹ کو کیانسل کرا سکتے ہیں اسی طرح سے سیلڈیٹ ریشٹیشن کراتے سمائے فینتلی فٹ ہونا بھی ضروری ہے جو پروپٹی آپ پرچیس کر رہے ہیں اس پروپٹی کا جوائنٹ اونر ہے تو ایسا وقت میں آپ کو جوائنٹ اونر کی بھی کنسنٹ لینا ضروری ہے اگر آپ نے جوائنٹ اونر کی کنسنٹ نہیں لی ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جوائنٹ اونر کی کنسنٹ 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 کر سکتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں سیلڈیٹ کنسنٹ کرانے کا پروسیس کیا ہے کئی لوگیں سوچتے ہیں کہ سیلڈیٹ کو ریشٹیشن کرانے کا عادی کار سب ریشٹر آفیس کو ہے تو کنسنٹ کرنے کا عادی کار بھی سب ریشٹر آفیس کے پاس ہوگا لیکن آپ کو یہ کلر کر دوں کہ جب کوئی ڈاکومنٹ ایک بار ریشٹرڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کنسنٹ کرنے کا عادی کار صرف سیویل کورٹ کو ہی ہوتا ہے سب ریشٹر آفیس کو یہ عادی کار نہیں ہوتا اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو سیل ڈیٹ کی ویلیو کے عدار پر کورٹ فیوس کا پیمنٹ کرنا ہوگا پھر کورٹ کی پری پروسیس اپنائے جانے کے بعد ہی اگر آپ کے دیئے گئے سبور پر کورٹ سیٹسپائے ہوتا ہے یعنی کورٹ کو لگتا ہے کہ سیل ڈیٹ کانسل کرانے لائق ہے یا کوئی ویلیڈ گراؤنڈ ہے تو ہی سیل ڈیٹ کانسل کرنے کا آرڈر دے سکتا ہے تو اس در کوئی کیوری یا سوال آپ کے ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کو جواب دے سکیں ڈیٹ کی واشنگ فرمال ویڈیو